موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلیکیشن آف ٹرکنو میٹری اور ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز 12.3 ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز 12.3 کا دوسرا لیکچر ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے کوئشن نمبر 4 تک ہم نے سالف کی ہیں تو اس لیکچر میں ہم نیکسٹ کوئشن سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نمبر 5 کوئشن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ ہے ایک آئٹ فلائنگ اٹھا ہائٹ آف سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو میٹرز ہمیں یعنی کہ ہائٹ بتا دی گئی ہے کہ کائٹ کی ہائٹ یہ ہے یعنی کہ ایک کائٹ فلائے کر رہی ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو میٹرز ہے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ کی ہے تو آئے فولی سٹریچڈ سٹرنگ ٹھیک ہے مطلب کہ یہ فولی سٹریچڈ سٹرنگ ہے اس میں کوئی کرو یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے فولی سٹریچڈ سٹرنگ اچھا اس کے علاوہ انکلائنٹ انکلائنٹ ایٹ انگل ہمیں گیون ہے ایٹ ان انگل آف ہفٹی فائف ڈگری ٹھیک ہے کس کے ساتھ وہ انگل بندہ ہے ٹو دا ہوریزونٹل اچھا اس کے علاوہ ہم نے فائنڈ کے کرنے فائنڈ دا لیند آف سٹرنگ ہم نے سٹرنگ کی لیندھ جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہائٹ دی ہوئی ہے اور ہم نے لیندھ فائنڈ کرنی ہے سٹرنگ کی تو ہم اس کی فگر ڈراؤ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں ٹھیک ہے تو ایک کائٹ ہے لیٹس پوز یہ ایک کائٹ ہے اس طرح سے یہ کائٹ ہے یہ فلائ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی سٹرنگ جو ہے وہ فولی سٹریچڈ ہے ٹھیک ہے تو میں ڈیفرنٹ کلر سے اس کو ڈراؤ کرتا ہوں سٹرنگ کو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ سٹرنگ ہے اور ہمیں ہوریزونٹل سے جو ہے اس کا ڈسٹنس بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک ہوریزونٹل لائن بھی ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کو ہم ہوریزونٹل ہی بنا لیتے ہیں تاکہ فگر اچھی بن جائے اور ہمیں سمجھ بھی آسانی سے آجائے ٹھیک ہے تو یہ ہوریزونٹل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ پہ یہ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے سٹرنگ ہے کائٹ کی ٹھیک ہے اور ہمیں کہا گیا ہے فولی سٹریشٹ سٹرنگ ہے یہ اس میں کوئی کرو آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں given کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں given ہے height مطلب کہ ہوریزونٹل سے اس کائٹ کی height تو اس کائٹ کی height تقریباً یہ بنتی ہے یہ یہ height ہمیں given ہے یہ height کتنی ہے 67.2 میٹرز ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں given کیا تھا ایک angle given تھا ہمیں کہا تھا جی کہ ایک height flying at height 67.2 میٹرز is attached to a fully stressed string inclined at an angle 55 یعنی کہ یہ جو stressed string ہے fully stressed string وہ ہوریزونٹل کے ساتھ angle بنا رہی ہے 55 ڈگریز کا ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ angle of elevation ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے find out کیا کرنا ہے find یہ کرنا ہے اس یعنی کہ length of string یہاں تک length of string تو length of string کو ہم x کہہ دیتے ہیں let length of string is equal to x ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے graph یا figure میں بھی اس کو ہم نے x سے represent کر دیا اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر ہمیں given کیا کیا ہے ایک ہم نے height given ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک angle given ہے اور دوسرا angle بھی ہمیں given ہے 90 degrees کا یہ angle ٹھیک ہے اب ہم اس کو آسانی سے find out کر سکتے ہیں اس distance کو یا اس کو جو ہے آپ سے کہ سکتے ہیں length of string کو ٹھیک ہے تو ہم find کرتے ہیں کون سی trigonometric ratio ہم use کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس perpendicular آئے اور hypotenuse آئے کیونکہ perpendicular ہمیں noun ہے ہمیں اس کی value بتا ہے اور ہم نے find جو کرنی ہے وہ بھی بیچ میں آئے اس trigonometric ratio کے ٹھیک ہے اور اس angle کے مطابق ہو تو sign اگر آپ دیکھیں اس میں sine theta کس کے اقل ہوتا ہے sine theta اقل ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse کے ٹھیک ہے تو perpendicular آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ given ہے وہ آ چکا ہے اس کے لابہ hypotenuse ہم نے find کرنا ہے وہ بھی اس میں آ گیا اور theta angle 55 degree وہ سب کے ساب اس میں قبر ہوگے ٹھیک ہے تو sine of 55 degrees is equal to perpendicular کی value ہمیں given ہے 67.2 divided by hypotenuse ہے وہ x ہے اس کو x سے ہم نے represent کیا ہوا کیونکہ ہم نے اس کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ sine of 55 degrees calculator سے find out کر سکتے جو کہ 0.819 کے equal آئے 0.819 is equal to 67.2 divided by x اچھا یہاں سے آپ دیکھیں cross multiplication کر لیں x is equal to 67.2 divided by x آ جائے گا نہیں x تو وہاں پر جا چکے تو x کی جگہ یہاں پر آئے گا 0.819 0.819 تو یہاں سے x کی value find کر سکتے جو کہ equal آئے 67.2 کو divide کریں 0.819 سے 82 میٹر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنی تھی یہ کیا چیز ہے x یہ length of string جو کہ ہم find کر جو ہیں length of string is equal x 82 meters یعنی کہ یہ جو length ہے وہ 82 meters ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس question میں آتے ہیں question number six کے اوپر question number six کی statement میں لکھنے جا رہا ہوں question number six کی statement ہے when the angle between the ground and the sun and the sun is 30 degree ٹھیک ہے تو flagpole cast یعنی کہ cast as shadow ایک shadow بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم graphically بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ اس کی figure draw کر لیتے ہیں shadow of 40 meter long long اور اس کے علاوہ ہمیں find کرنے کے لئے کیا given ہے find the height of the top top of the flag ٹھیک ہے تو ہمیں جو given ہے اس کے مطابق ہم diagram draw کر لیتے ہیں تو let's suppose یہ ایک flag pole ہے یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے پاکستان کا میں flag بنا دیتا ہوں اچھا تو یہاں پر sun ہے کہیں بھی ٹھیک ہے یہاں پر sun ہے تو اب یہاں سے sun دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا shadow بنے گا shadow بھی ہم بنا دیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے آئے گا اگر تقریب اس طرح سے اتنا لمبا یہ shadow بنے گا shadow کہاں پر بنے گا زمین پر بنے گا ٹھیک ہے تو یہ shadow جو ہے بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ black color سے draw کرتے ہیں کیونکہ shadow بھی black color میں ہوتا ہے تو یہ horizontal میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ shadow ہے flag pole کا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمیں information کے given ہے when the angle between the ground and the sun یعنی ground اور sun کے درمیان angle جو بن رہے وہ کتن ہے وہ ہمیں given ہے 30 degree ٹھیک ہے یہ angle بن رہ ہے 30 degree اور اس سے ایک shadow بن رہا ہے flag pole کا زمین پہ تو 40 meter long ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ نے find out کرنا ہے length of top of flag یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے mention کرتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ distance ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم x سے represent کرتے ہیں اس distance کو represent کر دیتے ہیں x ڈیفرنٹ سے آج ہم ڈیفرنٹ کرنی ہے اور ہمیں shadow کا distance یا length ہمیں given ہے اس کے علاوہ angle of elevation ہمیں given 30 degrees کی ہم نے height فائنٹ کرنی ہے تو ہم اس میں کون سا use کر سکتے ہیں ٹرکنویٹر کی ریشو یہ 90 ڈیگریز کا angle بھی سات میں بنا دیا ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسی trigonometric ratio use کریں جس میں perpendicular آئے اور base آئے کیونکہ base ہمیں given ہے اور perpendicular ہمیں find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے tangent of 30 degrees ہم use کریں تو tangent of 30 degrees equal آئے divided by 40 ٹھیک ہے اور tangent of 30 degree آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں tangent of 30 degree کی value وہ equal آئے گی 1 over root of 3 کے اور ہمارے بس 1 over root of 3 is equal to x over 40 یہی question ہے x over 40 اسی طرح میں لکھ دیا tangent of 30 degree کی value یہاں پر لکھ over square root of 3 اب اس کو find out کریں solve کریں وہ بالکل اسی طرح سے ہے تو آپ خود سے وہ ٹرائے کیجئے تو نیکسٹ کوئیسن اس سے نیکسٹ کوئیسن میں آتا ہوں کوئیسن نمبر ہے ایٹ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم سال کر لیتے ہیں یہاں پر کوئیسن نمبر ایٹ کی پہلے میں سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں کوئیسن نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ ہے ایمین اون دی ٹاپ ایمین اون دی ٹاپ آف آ ہنڈرڈ میٹر ہائی لائٹ ہاؤس ٹھیک ہے ایک لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر ہے لائٹ ہاؤس اس کے بعد is in line کس کے ساتھ is in line with two ships دو ships ہیں جی ایک ہی سائٹ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے two ships on the same side ٹھیک ہے same side of it اچھا اس کے علاوہ ان کے angle of depressions بھی ہمیں given ہے تو whose angles of from depressions from the man یعنی کہ جو ٹاپ پر man کھڑا ہوا ہے لائٹ ہاؤس کے اس سے angle of depressions کے ہیں are 17 degree and 19 degree ٹھیک ہے respectively اس کے علاوہ ہم نے find کیا کرنا ہے find the distance between the ships یعنی کہ دونوں ships کے درمیان جو ہے جو distance بن رہا ہے وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کو ڈیاغرام بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا سیناریو ہے اس کے بعد اس کو ہم solve کرتے ہیں ڈیاغرام اس کی اس طرح سے بنے گی کہ ہم ایک تو light house بناتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ ایک جو آدمی ہے وہ 100 meter high light house کے top پر ہے ٹھیک ہے تو ہم height ایک بنا لیتے ہیں light house کی 100 meter کی تو یہاں پر let's suppose یہ 100 meter height ہے ٹھیک ہے 100 meters یہ light house کی top پر یہاں پر موجود ہے آدمی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کہا گیا ہے statement دیکھتے ہیں کہ ladder is in the line with two ships دو ships ہیں on the same side of it ہم ایسا کرتے ہیں کہ left side پر دو ships بناء لیتے ہیں let's suppose ایک ship جو ہے وہ یہاں پر کر کے ٹھیک ہے اور دوسری ship جو ہے وہ یہاں پر کر کے ہے ٹھیک ہے دو ships ہیں اور اس کے ساتھ in contact ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو join بھی کر لیتے ہیں اس کو میں اس طرح سے join کر رہوں اور اس کو میں اس طرح سے جان کر لیتا ٹھیک ہے تو دونوں ships یعنی ship one اسے کہ لیں ship one اس کو ship two کہ لیں دونوں same side پہ ہیں left side پہ ہیں اس آدمی کے ٹھیک ہے اور different positions پہ ہیں آج اس کے بعد ہمیں کیا کہا گیا کہ angle of depressions angle of depressions بتایا گیا کہ وہ 17 ڈگری ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ 70 ڈگری کون سا بنتا ہے اور 19 ڈگری کون سا بنتا ہے ٹھیک ہے تو horizontal line اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی یہ horizontal line ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو ایک angle بنتا ہے اور ایک یہ angle بنتا ہے اب یہ angle بڑھا ہے یا یہ angle یہ angle ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ 19 ڈگری ہم اسے کہہ لیتے ہیں یہ 19 ڈگری بلکہ اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں یہ 19 ڈگری اور یہ 17 ڈگری ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ اگر اس کو بھی join کر دیں ان کو بھی horizontally یہاں پر join کر دیں اس کے ساتھ تو ہمار بس دو triangles بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ angle جو ہے وہ اس کے equal ہوگا 19 ڈگری یہ بن جائے گا اور یہ angle جو ہے یہ اس کے equal ہوگا تو یہ بھی یہ 17 ڈگری بن جائے گا 17 ڈگری ٹھیک ہے اس طرح سے ہمار پس دو angle of elevations یہاں سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک 17 ڈگری یعنی کہ ships سے angle of elevation بن جاتے ہے لائٹ آس کے ٹاپ پر ٹک کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس height given ہے 100 میٹر ہے اس کے علاوہ 17 ڈگری اور 19 ڈگری دو angles ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور angle بھی ہم یہاں پر 90 ڈگری کا بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ right angle ہے تو ہم نے find out کیا کرنا ہے find ہمیں کرنے کہا گیا ہے کہ distance between two ships مطلب کہ یہ distance ہے یہ distance یہ find کرنا دونوں ships کے درمیان distance اس کو x کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ distance ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس triangle کو سب سے پہلے لیتے ہیں اس triangle کو میں لیتا ہوں یعنی ship 2 والی triangle ship 2 والی triangle کو پہلے میں لیتا ہوں تو وہ triangle سے ہم دیکھیں تو ہم یہ distance find کر سکتے نا base اس کی find کر سکتے ہیں ٹھیک تو کس طرح سے find کریں tangent of 19 degree سے tangent of 19 degree کس کے equal ہوگا perpendicular یعنی hundred divided by base base اب اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو بی سے denote کر دیتے ہیں بی ہے base اور اس کے علاوہ بی 1 اس کو کہہ دیتے ہیں بلکہ اس کو بی 2 کہتے ہیں کیونکہ ship 2 کی base بی 2 اچھا 100 over بی 2 تو ہم نے بی 2 فائنٹ کرنی ہے تو tangent of 19 degrees آپ calculator سے calculate کریں 0.344 آئے گی 0.344 is equal to 100 over b 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے b 2 equal کس کے آ جائے گی b 2 is equal to آ گی 100 over 0.344 کے ٹھیک ہے تو b2 کی value آپ calculate کریں تو وہ equal آ جائے 2 90 کے 2 90 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پس آ چکی ہے base یہ بھائی b2 is equal to 2 90 اچھا اس کے علاوہ اب یہ تو ہم نے base اس triangle کی find کر لی اب ہم اس triangle کی find کرتے یہ base بڑی بھائی triangle آپ دیکھیں ship 1 کی تو اس کو ب1 کہہ دیتے ہیں ب1 ٹھیک ہے تو ہم اس میں بھی tangent of 17 degrees ہم اس میں لیں دیکھیں پر 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 دیکھیں 100 میٹر بھائی ہے 100 divided by b1 آجائے گا b1 آپ یہاں سے calculate کریں 100 divided by tangent of 17 degree یہاں سے tangent of 17 degrees آپ calculator سے find out 0.306 آتا 100 divided by 0.306 اور اس کو اگر آپ divide کر دیں تو ہمارے پاس base 1 کی value equal 3 2 6 point 8 یہ equal 3 2 6 point 8 میٹر میں کہہ لیں آپ اچھا اب یہ دونوں bases تو آگئیں اب ہم نے find تو یہ کرنے x کی value آپ اگر دیکھیں تو یہ value ہے یہ 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 اگر میں نکال دوں یہاں سے یہاں سے میں نکال دیتا ہوں تو باقی یہ distance نہیں بچے گا یہ ship 1 سے لے ship 2 تک تو یہ نکالنے کا مطلب کیا ہے mathematically اگر میں اس کو کہنا چاہوں تو میں b1 میں سے یعنی بی پوری b1 میں سے یہ حصہ نکال ہے یہ حصہ کس کے equal ہے اس کے equal ہے b2 کے یعنی b1 میں سے b2 اگر میں minus b1 minus b2 کر دوں تو ہمارے پاس equal آتا ہے اس distance کے یعنی ship 1 اور ship 2 کے درمیان distance بنتا x تو x ہم نے find کرنا x is equal to b1 minus b2 اور b1 کی value بھی آ چکی ہے تو ہم put out کر دیتے ہیں b1 کی value ہے 3 to 6 point 8 minus b2 یعنی 2 90 ٹھیک ہے اور x equal آ جائے گا کس کے 36 point 8 meters یہ distance ہے دونوں ships کے درمین کا x is equal to آ چک ہے 36 point 8 meters تو یہ ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ question تھا تو ہم نے اس کو پہلے ڈیاغرام سے سمجھا کہ یہ statement کہنا کہ چاہ رہی ہے کیا سناریو بن رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو solve کرنے کوشش کی اور ہمارے بس distance between two ships آیا ہے 36 point 8 meters یہ ہمارے اس lecture ختم کرتے ہیں next lecture سے next version start کریں